اسلام علیکم ویلکم ٹو مای ویڈیو تو فرینڈز آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو سامسنگ کمپنی کے مایکرو وی اومن میں آنے والے ایرر سی ڈی ڈی زیرو آنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں تو فرینڈز آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ان کی وجوہات اور ان کا اس ایرر کا سلیوشن آپ کو بتائیں گے تو چلیے فرینڈز ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے تو فرینڈز اگر ہمارے سامسنگ کمپنی کے مایکرو وی اومن میں سی ڈی ڈی زیرو کا ایرر شو ہو رہا ہو تو فرینڈز اس کا جو فالٹ ہے وہ یہ ہے تو فرینڈز جب آپ مایکرو وی اومن کو آن کریں گے تو ٹھیک بیس سیکنڈ بعد جو اس پر یہ ایرر شو ہوگا تو فرینڈز جو اس کا ٹچ پینل ہے جو جہاں سے ہم اس کا جو ٹائم وغیرہ سیٹ کرتے ہیں اگر وہ اس کے جو ٹچ سکرین ہے وہ ورک نہیں کر رہی ہوگی تو یہ ایرر شو ہوگا تو فرینڈز آپ کو اس کے جو ٹچ سکرین ہے آپ کو اسے اچھے سے چیک کرنا ہوگا یا فرینڈز آپ اس کی ٹچ سکرین کو بٹن والا پینل بھی بنا سکتے ہیں یا فرینڈز آپ اس کے ٹچ پینل کو چیک کر لیں اسے آپ ریپلیس کر دیں اگر یہ رپیئر ہو تو آپ اسے رپیئر کر لیں یا آپ نہیں کر سکتے تو آپ کسی سے ٹیکنیشن سے جو یہ رپیئر کرتے ہیں آپ ان سے رپیئر کروالے یا آپ اس پینل کو ریپلیس کر دیں اس کی جگہ آپ نیو پینل کو لگا دیں تو ہمارا جو سامسنگ کا میکرو وے آون ہے وہ اچھے سے ورکنگ کرنے لگے گا اور وہ یہ ایرر دینا بھی بند کر دے گا تو فرینڈز اگر آپ کو کہیں سے اس کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کے پاس کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھے کیمنٹس بک میں کیمنٹس کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا تو فرینڈز ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے پورا پورا فائدہ حاصل ہو سکے تو چلیے فرینڈز ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ